یہ جو ہے دنوے کے فارمیشن کی تکریہ ہے یہاں پر ایک ڈیجل کا انجن چلتا ہے یہ پرڈیشنل ہوتا ہے جسے تریسر چلتے ہیں اور وہ پولو کو ڈرائیو کرتا ہے پولو میں مینویل انٹروینشن کے تک سگر کین اپلائی کی آتی ہے اور اس سگر کین کا جو جوش نکلتا ہے وہ سائفن میں کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس سائفن سے اس سگر کین کے جوش کو بٹی میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور گھڑ بننے کی پکریہ آگے بڑھتی ہے تو یہ پہلا پروسیس تھا جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجن چل رہا ہے انجن پولو کو ڈرائیو کر رہا ہے اور پولو میں یہ انجن کا فارمیشن ہے جس میں دیکھئے کہ جو پہیے ہیں جو میکنیکل ینتر ہیں ان کے تھوڑ دیجر انجن ڈرائیو کر رہا ہے دو سیلنڈرز کو ان سیلنڈرز کے بیچ گنہ اپلائی کیا جاتا ہے سیلنڈرز کے بھاری ماتنہ میں خرید کر رکھا جاتا ہے اور مہینور انجونسل کے کو اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھئے گا کہ جو یہاں پر لوگ لگے ہوئے کام کرنے والے وہ کیسے کام کرتے ہیں جو گنے کا جوش نکلتا ہے جوش نکل کر کے جو سائیفن میں جاتا ہے وہ یہ دیکھئے کہ یہ وہ سائیفن ہے سائیفن سے ہوتے ہوئے یہ جوش یہاں پر آتا ہے یہ گنے کا نکلا ہوا جوش ہے پہلے والے سائیفن میں اور دوسرے والے سائیفن میں لاکر کہ اس کو گرم کرتے ہیں یہاں پر یہ پک رہا ہے بائل ہو رہا ہے اور جب تھوہا سا کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ والے میں لے جاتے ہیں اور بیسکلی تیسرے تیسرے میں جو ابھی دکھ رہا ہے آپ کو میند فوکس میں اور تیسرے میں جس میں ویقتی جو ہے لگاتار اس کو ہاں چلا رہا ہے تو یہ جو ہے پرکریہ ہے جہاں پر بلکل کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے گڑ بنانا ہوتا ہے اس کو یہاں سے نکالتے ہیں تو اس کو پروسس کرنا ہوتا تاکہ یہ مکس ہو جائے ایک دوسرے میں اور گڑ کی کوالٹی بہت اچھی رہا ہے اس میں کچھ طرح کی چیزیں بھی ملاتے ہیں آپ پناہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروسس ہے پورا ہے چمنی ہے جس کے تروں یہاں پر ایندن جلا کر کے اس کو گرم کیا جاتا ہے ایک اور شائیفن بنا ہوا ہے ایک اور پورا یندر بنا ہوا ہے اور اس سے جو اوپر کا پکنے کے بعد اوپر کا ایتم نکال لیا جاتا ہے تو چار بٹیوں میں پروسس جو تھا اور پانچ بھی بنے کی بری پرکٹیا کے بعد گڑ نکال کر اس بڑے برطن میں رکھا جاتا ہے جو جمین پر ہی بنا ہوا اور اس کے بعد گڑ کو گوری میں لے کر کے یہ لوگ گڑ کی بھیلی بنانے کا کام کر رہے ہیں گڑ کا ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں خورپی لے کر کے سو گڑ کی گڑ کتنا میٹھا ہو گیا گڑ کتنا جو ہے تازہ رہے گا وہ اس کے انکلیڈیزن پر بھی ریپینڈ کرتا ہے اس میں کئی ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے یہ جو کھانے والے کو صوبہ دے اور یہ سب میرک سے کام کرنے والے مزدور ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں